ہونے جاری ہے مزید کشیدہ ہونے جاری ہے تو اس میں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آئندہ آنے والک میں وقت میں ہو سکتا ہے کہ پی ٹی کو بین کر دیئے جگہ رہ سکتے ہیں دیکھیں کسی پارٹی کو بین کرنے کا تو اب وقت ہی گزر چکا ہے ختم ہو چکا ہے اور بین کرنا بیسی بھی ایگزیکیٹیو کی ڈومین میں نہیں آتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے یہ آئین کے اندر اس کو مندرج کیا گیا ہے اور سپریب یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک ڈیکلیریشن دے گی اور یہ وفاقی حکومت کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو جائے تو یہ صرف ڈے ٹو ڈے بزنس کر سکتے ہیں یہ میجر ڈیسیشن ہے جو حکومتوں کے کیئر ٹیکر حکومت کے اب اب کیئر ٹیکر ہے چیئر ٹیکر تو ویسے میں اسے کہتا ہی ہوں لیکن یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے سو بین والا تو یہ خواب جو ہے نا یہ دیوانے والا خواب ہے اس کو تو ذہن سے ہی نکال دے نا کوئی کے بین کر سکتے ہیں استعمال کر رہے ہیں اور ان کنڈوں کے لیے ہم بلکل پوری طرح تیار ہیں ہم عدالتی طور پر بھی دفاع کریں گے اور اگر کسی کو گرفتار کر لیں گے تو جیل سے جیل سے بھی وہ لڑے گا الیکشن اور عمران خان کے بھی کاغذات نانزل کی ہم داخل کرنے جا رہے ہیں اور عمران خان بھی الیکشن لڑے گا روک کے دکھائیں روک سکتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ کل تاک آپ کے باس پی ٹی آئی کا ہوتا نہیں تھا ہاری زیبہداری آگی کیونکہ نائب صدر آپ بن چکے ہیں کیا آپ پلانی ہوگی آپ کی سرک جو سینئر نائب صدر بن چکے ہیں اس سرک جو سب سے بڑا ایشو ہے پی ٹی آئی کا لیڈرشپ کئی بھی نہیں ہے جس طرح کی مشکلات ہیں لوگ کے کٹھے نہیں ہو رہے برچولی آپ لوگ موجود ہیں سوشل میڈیا پہ دیفینیٹلی وارٹنگ برچولی نہیں ہونی فیزیکل ہونی ہے تو اس صورتحال میں آپ کیا رول پلے کریں گے کہ پی ٹی آئی کو اس موش کر سکتے ہیں آپ دیکھیں تو ہی زیرا جیو جیو زیرا آگے آگے دیکھی یہ ہوتا ہے کیا یہ عشق کی منازل ہیں اس میں دیکھیں ہی زیرا لوگ کس طرح والحانہ طور پر خان صاحب سے محبت کرتے ہیں ارے بابا پچیس کروڑ پاکستانیوں کو بابا سلاسل کرو گے کتنے لوگوں کو آپ اندر کرو گے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اس وقت عمران خان یہ لیڈرز کو اندر کر کے آپ نے اس کا ووٹ بینک کو کم نہیں کیا ووٹ بینک تسلسل و تواتر سے بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ دیکھئے گا کہ لوگوں کا ان کے بارے میں جو ما شاء اللہ زل سبحانی بادشاہ سلامت امیر المومنین کو لے کر آئے ہیں ان کے خلاف غم و غصے کی جو لہر ہے دریں عوام کے غیض و غضب سے جو ان کا صفایہ الیکشنز میں عوام نے کرنا ہے ان کی زمانتیں ضبط ہوں گی آپ دیکھیں مجھے خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ آپ الیکشن لڑیں اور میں لہور سے الیکشن حالانکہ میں نے پہلے مسلسل اور تواتر سے کہتا رہا کہ میں نے الیکشن جنرل نہیں لڑنا تاکہ میں آپ کے کیسز اور ان میں کروں تو انہوں نے کہا نہیں اس سے ہمارے جو ہے ظاہر ہے کہ کینڈیڈیٹس کا جو ہے موریل جو ہے بہت بوسٹ ہوگا اسے اور آپ لڑیں میں خود لاہور سے الیکشن لڑنے جا رہا ہوں اور کاغذات نامزدگی ایکیس یا بائیس کو دو دنوں میں انشاءاللہ داخل کروں گا تو دیکھتے ہیں نا پھر کس کس کو آپ جو ہے اندر کرتے ہو اور کس طرح سے آپ پی ٹی آئی کے کارکنوں کا راستہ رکھتے ہو یہ ہماری کیمپین خود بخل پی ٹی آئی کی کیمپین جو ہے یہ ماشاءاللہ یہ جو ہے پی ٹی ایم کی حکومت جس کا اتنا سلسل ہے کیے ٹیکر حکومت یہ خود کر رہی ہے کیمپین ہر وہ عمل جس طرح ابھی آپ نے کہا 63 بندوں کو انہوں نے گرفساری کا جو ہے وہ لے لیے وارنٹ یہ جتنے ایسے عمل کریں گے اس سے اتنا زیادہ پی ٹی آئی کا گراف اور اس کا جو ہے کینڈیڈیٹس کی کیمپین ہوتی چلی جائے گی اور ذرا آگیا دیکھیں تو صحیح جس طرح جون جون قریب آتے ہیں الیکشن آپ کو نظر آ جائے گا وہ بلبلہ اور جذبہ جذبہ اور ان کو جو ہے جگہ نہیں ملے گی پی ڈی ایم کے ماشاءاللہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ذرا جا کے تو دیکھیں یہ ہلکوں میں جا کے تو دیکھیں لوگوں سے ووٹ مانگ کے تو دیکھیں یہ انہوں نے بیس ماہ میں انہوں نے جو تباہی پھیڑ دی ہے اس ملک کی جو بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں انہوں نے جس طرح سے منافرت پھیلائی ہے جس طرح سے موشی بدحالی کی ہے آپ کی حیرت ہوگی کہ کتنا لاکھوں جو ہے پاکستانی مایوس ہو کر باہر چلا گیا ہے اس دورانی میں دس کروڑ لوگوں کو جو ہے گربت کی دہلیز میں دھکیل دیا ہے اور یعنی ان کی جو ان کے خلاف نفرت ہے اس کو آپ ذرا دیکھیں کہ کس طرح سے وہ مڈ کے آتی ہے سو میرا نہیں خیال کہ یہ اس سیلاب کو روک سکیں گے اور پھر ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ بدقسمتی دیکھئے ہم سبریم کورٹ سے بھی یہ استعداد کریں گے بھی اور کرتے رہیں گے کہ خدا رہا ڈیپٹی کمیشنر اور اسسٹن کمیشنرز کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز نہ بنائیے یہ وہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہیں جنہوں نے بلینک خالی انہوں نے ڈیٹینشن آرڈر جو ہے سیکشن 3 مینٹننس آف پبلک آرڈر آرڈننس کے سائن کر کے ہر تھانے میں دیئے ہوئے ہیں جس کا مرضی نام پور کر لو اور اس کو اٹھا لو تو یہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ سے جنہوں نے پی ٹی آئی کو کورنر میٹنگز نہیں کرنے لیں جنہوں نے سپیس جلسے کی دینے کے آج تک روادار نہیں ہوئے ان سے آپ شفافیت کی جو ہے الیکشن کروانے کا جو ہے کیسے توقع کر سکتے ہیں کیا یہ لیول بلینگ فیلڈ ہے جب تک بادشاہ سلامت جاتے ہیں تو ان کے لیے تو ہر چیز جو ہے وہ خود ارینج کر رہے ہوتے ہیں جنڈے لگا رہے ہوتے ہیں ان کے اور ان کے کرسیاں بچھا رہے ہوتے ہیں کالینے بچھا رہے ہوتے ہیں اس حد تک جو ہے ملازمت کر رہے ہوتے ہیں اور جبکہ پی ٹی آئی کو تو وہ ڈیٹینشن آرڈرز دیئے ہوئے ہیں ایک شخص جو ہے ایک صوبے سے آتا ہے دوسرے صوبے میں اس کو قدم نہیں رکھنے دیتے مربت کو گرفتار کر لیا چوہ اب شاہین کو کوئٹا میں اترنے نہیں دیا گیا اگر اترے تو تمہیں ڈیٹین کر دیں گے اس کو واپس ڈیپورٹ کر کے یعنی اب آپ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بھی نہیں جا سکتے تو یہ پاکستان کی کیا دوستی ہو رہی ہے یا پاکستان کی دشمنی ہو رہی ہے اس طرح سے بفاق کو آپ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ منافرت کر رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ اگر رائٹ آف مومنٹ کو بھی آپ نے کرٹین کیا ہوئے تو لا مالا یہ آئین کی تضحیق ہے مزار صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ایک ایسے وقت میں پی ٹی آئی میں شمول اختیار کیا ہے جب پی ٹی آئی پہ بڑا مشکل وقت ہے اور لوگوں سے پی ٹی آئی چھڑوائی جا رہی یا چھوڑ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی میں آپ نے بڑا وقت بزارا آپ نے بی بی کے کیسز بھی لڑے زرداری صاحب کے بھی ساتھ آپ رہے ہیں گورنر بھی رہے ہیں ایک صبح کے کیا عمران خان کی وقالت کرنے پر آپ کو آپ کے دروازے وہاں سے بند ہوگے بنیادی طور پر تو دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ جب یہ پی ٹی ایم میں جانے لگے تو میں نے مخالفت کی کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی کا سنگم نہیں بنتا اور پھر میں نے شدید مخالفت کی کہ خدارہ محترم چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کو اس کا وزیر شہباز شریف کی کابینہ میں وزیر نہ بننے دیں کیونکہ اس در تضحیق ہے بھٹو کی تضحیق ہے بے نظیر بھٹو کی یہ ضیاء الحق کی جو ہے پیداوار ہیں یہ بھٹو کے قاتل ہیں بی بی کی انہوں نے گندی تصویریں پھینکی دی پیپلز پارٹی والا ان کو نہ سیاستدان مانتا ہے نہ نظریاتی کارکن ان کے ساتھ کبھی تصور کر سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جائے گی وہاں سے شروعات ہوتی ہوتی ہے اور پھر جب خان صاحب میرے گھر آئے اور انہوں نے بتایا کہ دیکھیں رضاق شرق قتل ہوتا ہے میرے فرشتوں کو نہیں پتا اور پی ایس ٹو پی ایم کہتا ہے نوہ عمران خان نے قتل کیا ہے عمران خان کاتل ہے عمران خان کو پانزی دو اور پھر سائیفر والا کیس تو مجھے ساری مماثلت بھٹو والی نظر آئی بھٹو کو ایک جھوٹے کیس میں یعنت میں پانزی دے دی بھٹو کو سائیفر بالا جو اس نے لہر آیا تھا جب ہنڈری کسنگر نے کہا تھا کہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے اگر تم نے ایٹم بومب بند نہ کیا اور یہاں جو ہے عمران خان کو ایک ڈانلڈ لو ہمارے امبیسیڈر اسد مجید کو کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو چلتا نہ کیا تو تمہیں امریکہ ماف نہیں کرے گا اب یہ دیکھیں کتنی مماثلت ہے دونوں میں اس نے بھی سائیفر لہر آیا تھا راجہ بازار میں بھٹو صاحب نے ہنڈری کسنگر اور امریکہ کو تو کچھ نہ کیا ہم نے اس کو جو ہے زیاؤ لاکنے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کر بھٹو کو پانسی دے کر قبر میں اتار دیا اور اب ہم نے بجائے اس کے کہ ڈانلڈ لو کو ایک ڈیماش تو لکھ دیا لیکن ہم نے کہا ڈانلڈ لو صاحب آپ کی تابداری غلامی میں عمران خان کو چلتا کیا اور ہم نے کہا نہیں پنجرے میں بند بھی کریں اور ہم سزا بھی کرنے جا رہے ہیں تو دیکھیں کب تک قوم جو ہے یہ پچیس کروڑ عوام کی عزت اور ناموس کا جنازہ نکالنے کے مطار عادف ہیں تو میں نے سمجھا کہ یہ اب چلنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ مجھے اگر نوٹس یہ ملتا ہے میں نے خان صاحب کی پکالت قبول کی اس وقت چونکہ وہ میری جب میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی تھی تو وہ پوچھنے آئے تھے کہ آپ تو آفیت سے ہیں تو اس دورانیے میں انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں آپ میرے وزیر بنیں انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں مجھے بہت زیادہ مشابہ بھٹو نے عوامی سیاست کی لی بے نظیر بھٹو نے عوامی سیاست کی لی اور عمران خان عوامی سیاست کر رہا ہے ہماری اب قیادت پیپلز پارٹی کی وہ پاور پولٹکس میں پڑ گئی ہے پیپلز پولٹکس چھوڑ دی ہے پیپلز پولٹکس کا مطلب ہے عوام کے آپ جو ہے ان کی موابنت ان کے سلاح پر ان کے سواسط جاتے ہو یہاں آپ کسی کے کندوں پر چڑھ کر آپ آنا چاہتے ہو یہ پیپلز پارٹی اور مجھے تو کم مزر پولٹکس چھوڑ دیکھیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کونہ تو کوشش کی وزیرباد میں کیا تھا قاتلانہ حملہ تو تھا لیکن مارنے والے سے بچانے والا زہد ہے کہ زیادہ طاقت رکھتا ہے اور اب میں نے کہا کہ اگر بھٹو کو میں نہیں بچا سکا تو میں عمران کا تو کم از کم انشاءاللہ بچاؤں گا کیونکہ ایک سو نو میں ایانت میں قتل کے کیس میں اس کو کرنا وہ آپ کو پتہ یہ کوئٹہ والا وہ میں نے سپریم کورٹ سے اس کو انجنک کروا رکھا ہے سو اس لیے یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو چل رہے ہیں دو دو تین تین سال سزا والے آپ اول تو یہ بھی نہیں ہوگی سزا لیکن میرے طرح جو ہوگا انشاءاللہ میں اپنی جو ہے صلاحیتیں اپنی پوری بروے کار لاکر ایک اور پرائم منسٹر کو میں ایسا نہیں انشاءاللہ کوشش ہوگی میری کوشش ہوگی باقی کرنا سب کچھ اللہ نے ہے اللہ کی اتماس ہوتا ہے اور ججوں کو میں باہر باہر کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی تفویز شدہ اختیارات ہیں جو جاج استعمال کرتا ہے خدا رہا مت کیجئے گا ظلم کیونکہ بگرنا اللہ تعالیٰ نے حدیث مستند ہیں